اب آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کی جانب سے خواتین سے ناروہ سلوک کے الزامات ڈی سی لاہور رافیہ حیدر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسود کوٹ لکپر جیل کا دورہ کریں گی اسی پر مزید بات کریں گے سمہ گرمائند اباس لقوی سے اباس جیل میں قید خواتین سے ملاقات کی جائے گی جی بالکل جیسے کہ ترکیم صاحب کی جانب سے پر پنجاب حکومت نگران کو بسر الزامات مگایا جائے تھے کہ خواتین کے ساتھ ناروہ سلوک جو ان کی جانب سے کیا گیا ہے جس کے بعد نگران وزیرالہ پنجاب جو ان کی جانب سے دو رسمی کمیٹی بنایا بھی گئی ہے جن میں جی سی لاہور رافیہ حیدر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے نوش مخصوص پر شامل ہیں اور آج وہ اپنے پر دیر بعد جو ہے وہ کوٹ لکپر جیل جائیں گی اور جسی بھی خواتین وہاں پر بند ہیں ان سے بات چیز کریں گی گف چپ کریں گی اور جسی بھی انضامات لگائے گئے ہیں اس کی مت کا بھی امکان یہ ہے کہ پر جاب حکومت جو ہے سوال سے پریس کونسرز بھی کر دیتی ہے اور اسی معاملے پر آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسود نے جیل میں خواتین سے بدسلوکی کی سختی سے تردید کر دی ہے سما سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گرفتاریوں کے لیے بھی خواتین اہلکاروں کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو ومن پولیس ٹیشن میں لیا جاتا ہے اور ومن پولیس ٹیشن میں ومن ڈی ایس پی ہے ومن ایس اچو ہے ومن انچارڈ انیسٹیگیشن ہے اور ومن کونسٹیبلز ہیں وہاں پر رکھنے کے بعد جب ان کو قانون کے مطابق جیل کیا جاتا ہے تو جیل کے اندر جو جیل کا سسٹم ہے اس کے اندر فی میل کے لیے کنفائنڈ ایڈیا ہے جہاں پر میل کی انٹری منع ہے کہ یہ بلکل ٹوڑل فالس ایلیگیشن ہے ٹوڑل ایک مسکنسپشن کریٹ کی جارہی ہے اور اس کے اندر کوئی صداقت موجود نہیں ہے اس بات کے اندر